اسلام علیکم فرینڈز وارکم ٹو ما چینل لولیو شو بیز میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں دوستو مشہور ادھاکارہ موڑل جن کے شادی ہوئی حال ہی میں اکیس دن بعد ہی انہوں نے اپنے شادی کے طلاق لے لیا ایسے کیا وجہ بنی کہ ادھاکارہ نے اکیس دن بعد ہی شادی کے طلاق لے لی تو اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے ضروری ہے دوستو کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں اور بالا ایکن پر کلک کریں تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ ان کے ہزبین ان پر بہت زیادہ تشدد کرتے تھے حتیٰ کہ شادی کی پہلی رات کو بھی انہوں نے جس ہوتل کے روم میں بکنگ کروائی تھی وہاں پر بھی ان کے ہزبین نے انہیں اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ ان کا سر جا کر بیڈ کے ساتھ لگا تب بھی انہوں نے یہ بات برداشت کر لی اور ہوتل کی منیجمنٹ کٹی ہو گئی لیکن اس بات کو وہیں پر رفع دفع کر دیا گیا مگر ان کے ہزبین ان کو مارنے سے باس نہیں آتے تھے جس پر انہوں نے الہتگی لے لی تو دوستو ادھاکار کوئی اور نہیں بلکہ بھارتی ادھاکارہ پونم باجمہ ہے جن کی شادی ایک بھڑے ڈریکٹر سے ہوئی تھی اور ان کی شادی ایک کافی ہیوچ ایونٹ کے طور پر سامنے آئی تھی اور سب لوگ ان کی شادی کو دیکھ کر کافی خوش تھے کہ انہوں نے کافی اچھے طریقے سے شادی کی ہے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے بیچ میں کیا چل رہا ہے آخرگار پونم باجمہ نے پولیس کو ان کی خبر دے دی کہ وہ ان کے ساتھ تشدد کرتے ہیں اور انہیں زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں دوستو کیا آپ کو یہ خبر سنکر دکھ ہوا یہ بات صرف ایک بھارتی ادھاکارہ کی نہیں اور بھی عورتوں کے ساتھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے انہیں اپنے لئے سٹینڈ لینا چاہیے کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیا عورتوں کو اپنے لئے سٹینڈ لینا چاہیے ایسے موقعوں پر یا نہیں ملتے ہیں اپنے لئے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ